نمازکار دوستو مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کی بات بینک آب بڑھوڈا کی بات کرتے ہیں دوستو پی ایسیو بینک ہے ایک بڑا بینک ہے بینک آب بڑھوڈا 233 میں سٹاک پرائز ہے ایک جنوری دو ہزار چو ویس کو تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے پسلے ایک سال کے انصار بات کرتے ہیں تو دیکھیں پسلے سال فروری اور مارچ میں یہ سٹاک ون فٹی کے کا لو ہے ایک تیجی بنی ہے اس میں بیچ بیچ میں دیکھیں پروفٹ بوکنگ رہی ہے ستمبر کے منت میں یہ ٹو ہنڈرڈ کے اوپر پہنچ گیا تھا دوستو اس کے بعد اس میں پروفٹ بوکنگ رہی ہے اور نومبر کے منت میں دیکھئے یہ ون نائنٹی تری میں تھا یہ چوبیس نومبر دوہزار تیج کو اب بڑھ کر دو سو تیتیس تک پہنچ گیا تو جنہوں نے نویش کیا ہے انویسمنٹ کی ہے بینک او بڑھوڈا کی شیئر بینک او بڑھوڈا میں تو آگے کی بات کرتے ہیں آگے شیئر پرائیس کیسا رہے گا اس کے بزنس پوائنٹ کی بات کریں گے شیئر پرائیس کے انسار انالیسس کرتے ہیں آپ کا نویش ہے تو ایک تیجی تو دیکھنے کو ملی ہے پچھلے ایک دو سال میں اچھی تیجی رہی ہے دوستو بینک او بڑھوڈا کی شیئر میں اور جیسے کی مارکیٹ بھی دیکھیں ڈیٹ کا اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں انٹرس انٹ کتنا آتا ہے اور پروفٹ کیا رہتا ہے اور ایسیٹ کوالیٹی میں کتنا صدار ہوتا ہے شیئر پرائیس کے انسار انیلیسس کرتے ہیں اور لاسٹ کورٹر کی بات کرتے ہیں بینک او بڑھوڈا کا جو ریبنیو تھا 3576 کروڑ کا تھا اور بینک کا پروفٹ 4343 کروڑ کا تھا دوستو تو کافی امپرومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بینک او بڑھوڈا میں پسلے ایک ڈیر سال کے اندر اور ایسیٹ قائلیٹی میں صدار دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایمپورٹن یہ رہے گا کہ جو نمبر آنگے دسمبر کے جنوری تک آ جائیں گے جنوری لاسٹ تک آ جائیں گے تو دیکھنا بڑے گا اس میں کتنا ایمپورومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے پروفٹ کیا آتا ہے اور انٹرس انڈ کیا رہا تھا بینک او بڑھوڈا کا اور ایسیٹ کوالیٹی میں کتنا صدار ہوتا ہے بینک او بڑھوڈا کا ایک لاکھ کروڑ کے اوپر کا ہو گیا فیج ویلیو ٹو روپیز کا ہے بوک ویلیو پر شیئر ہے دو سو بیس کا اور ارنگ پر شیئر ہے تھرٹی فائیو کا ڈیوڈینڈ ایلڈ ہے ٹو پوائنٹ ری ایٹ پرسن کا تو بینک کے دورہ ڈیوڈینڈ بھی دیا جاتا ہے دو ہزار چوبیس میں ڈیوڈینڈ بھی آئے گا اور آر اوئی ہے سکسٹین پوائنٹ ڈیوڈینڈ پرسن کا دوستو تو فنڈامٹس کی بات کرتے ہیں تو کافی ایمپرویمنٹ رہا ہے پچھلے ایک دو سال میں بینک او بڑھوڈا میں ریبنیو بھی بڑھ رہا ہے انٹرس سن بڑھ رہا ہے پروفیٹ آ رہا ہے بینک کو ایسا ٹوالیٹی میں کافی ایمپرویمنٹ رہا ہے اور مارکٹ کے بھی بڑھ گیا اب یہ ایک لاکھ کروڑ کے اوپر کا ہو گیا ہے بینک او بڑھوڈا شیئر پرائز کو دیکھنے کے لئے بہت سالے ٹولز ہوتے ہیں اگر ہم ارننگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں تو ایپی ایس کی بات کرتے تو ارننگ پر شیئر بڑھ رہا ہے اس کا بوک ویلیو پر شیئر دوستو کے اوپر کا ہے سٹاک پرائز ابھی دوستو تینتیس میں ہی ہیں دوستو فنڈامٹس کی بات کرتے ہیں تو کافی امپرویمنٹ رہا ہے دوستو پسلے ایک دو سال کے انصار اب آگے دیکھنا پڑے گا کی جیسے کہ دیسمبر کے نمبر آ رہے ہیں پھر مارس کے نمبر آئیں گے اس میں نیکس تین چار مہنے کے اندر کس طرح کے نمبر ساتھ ہیں تو اسی کے انصار فیس ٹاک پرو فارم بھی کرے گا فیلال تو دیکھیں اس ٹاک اوپر کی طرف ہے دوستو تینتیس میں ایک نظر شیئر پرائز کا انصار بات کر لیں اب دوستو شیئر پرائز کا انصار بات کرتے ہیں دیکھیں یہ چار لگا ہوا ہے ڈیلی کنڈل سے بینک اور بڑودہ کے اور سٹاک میں دیکھیں ایک طرح سے تیزی ہے یہ دیکھیں سترہ تین دو ہزار تیز کو اسی سال یہ ون ففٹی فائم ہے تھا دوستو دیرے دیرے سٹاک اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے بیچ بیچ میں پروفٹ بوکنگ آتی ہے اس میں اور بڑی پروفٹ بوکنگ آتی ہے دیکھیں یہ سٹاک ابھی حال فیلال کی بات کرتے ہیں دیکھیں ستمبر کے مہنے میں یہ ٹو ہنڈڈ کے اوپر تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کی تب تارگیٹس تو تھٹی ٹو فورٹی کے آ رہے تھے بات کریکشن ہوں کے نیچے کی طرف آگیا مارکٹ میں گیر آٹ آئی اور ون ایٹی سیون تک آگیا دوستو دیکھیں یہ سٹاک اوپر کی طرف تھا یہ تھا اپکا دو سو انیس میں تھا دوستو دو سو انیس سے گر کر سیدھ اس ون نائنٹی کے نیچے آگیا تو اس طرح کا کریکشن ہوتا ہے دوستو اس میں اگر ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں بیچ بیچ میں پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملتی ہے ابھی جیسے کی دیکھیں یہ ایک سو بین بی سے بڑھ کر اب یہ دو سو تینتیس تک آ گیا دو سو چھتیس کا اس نے ہائی بنا لیا تو آگے کی بات کرتے ہیں اب آگے کی بات کرتے ہیں دو سو چھتیس اس نے ہائی بنا لیا ہے دو سو تینتیس میں سٹاک پرائز ہے ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو تو دیکھیں اگلے جب تک یہ نتیجے آنے والے ہیں تو یہ اوپر کی طرف دو سو چھتیس کو بریک کرتا ہے ٹو فورٹی ٹو ففٹی تک جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور جو سپورٹ رہے گا اس کا وہ رہے گا دو سو نیچے کا دو سو سولہ کرائے گا دو سو سولہ کے نیچے آتا ہے تو اوور سول کی ستیتی بنے گی دیکھیں دوسرا انڈیکیٹر اگر ہم دیکھیں ہیں تو ابھی تھوڑا بہت ستیتی بنہاں گیا یہ سیونٹی ون میں نے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس میں بائنگ دیکھنے کو مل سکتی تو جو نیویش کم سمیں کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک سٹاپ لاؤس جاروڑ ہونا چاہی ہے جن کا نیویش ہے بینک آپ اپرہودھا میں تو ہمارے انسور آنے والے سمائے میں یہ ٹو ففٹی ٹو سکسٹی کو کرتا ہوا دکھائی دے سکتا لیکن یہ دوستو سمجھ لگے گا سمجھ لگے گا کہ اس کے جو نتیجے آئیں گے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کا ایمپرومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑی تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر پروفٹ اور ریبنیوں بڑھ کر آتا ہے انٹریسنٹ بڑھ کر آتا ہے ایسٹ کوالیٹی میں بھی صدا رہتا ہے تو ایک بڑی تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگلے ایک مہنے میں یہ سٹوک ہمیں نیچے کی طرف 215 اوپر کی طرف 240 پلس ہوتا ہوا یا 250 اس کے اوپر بھی جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جو کم سمجھ لیے کام کرتے ہیں اور جن کے پاس دیکھیں 155 میں ہے یا پھر اس سے نیچے لیا ہے سٹوک کو جیسے کی دیکھیں یہ سٹوک اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 86 میں تھا یہ 27-12-2021 کو جنہوں نے 2021 میں خرید ہے تو اوپر کی طرف ہی ہے تو ہول کرنا چاہیے ہمارے انسار سٹوک اب دھیرے دھیرے اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے آپ کا تارگیٹ ہیٹ ہو رہا ہے تو پارسلی پروفٹ بھی بک کر لینا چاہیے دوستو نیکس دو تین مہنے کے اندر یعنی جنوری فروری تک دیکھیں تھوڑا بہت یہاں پر پروفٹ بوکنگ بھی کرنی چاہیے تو اس کے نتیجے کو اوپر دھیان دیں اب نتیجے سٹارٹ ہونے والے ہیں ڈیٹ کا اپ ڈیٹ نہیں آیا جنوری لاس تک اس کے نتیجے بھی آ جائیں گے دوستو بینک اوپ بڑھوڈا کے تو کچھ مترگان سسکرائبر دوست بینک اوپ بڑھوڈا کے بارے میں پوچھ رہتے تو ابھی سٹوک تو اوپر کی طرف ہے جن کا نیویش ہے انویسمنٹ ہے تو ہمارے انسار ہول کرنا چاہیے جن کے پاس سمائی کم ہے سٹوک اوپر کی طرف ہے اپنا ڈیزیزنٹ کریں کیا کرنا اور جو انٹر اڈی کرتے ہیں تو بغیر سٹوپ لوس کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو آپ کے مطلب کا ہے تو لائک کا بٹن دمائیں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کو دمائیں دھانیواز